یہ ایکسپو سینٹر ہے حال نمبر ون ہے یہ یہاں پہ کورا ایک دو دن پہلے کا جمع ہوا یہاں پہ کورا ہے ان کو پہلے بھی احتجاج بھی کیا یہاں پہ لوگوں نے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ گندہ بانی یہ گندہ بانی آ رہا ہے یہ دیکھیں آپ یہ بھی کل احتجاج ہوئے یہاں پہ توڑ پھوڑ ہوئی ہے اس کے باوجود یہ حال ہے یہ انتہائی گندہ پانی آ رہا ہے میں پتہ نہیں یہ گھٹر کا پانی ہے یہ کہاں کا پانی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ بہترین محول پروائیڈ کیا ہوا ہے ان کو یہ حال نمبر ایک کی سیچویشن ہے اس وقت لوگ واشنوں میں جانے سے آوازار ہوئے ہیں انتظامیاں کو کہا ہے انتظامیاں سننے رہی ابھی تک یہ دیکھیں سپریم کورٹ نے کیا کہا پانچ کورپ خرچوں تو ہر مریض کروڑ پتی ہو جائے گا یہ کیا اور محکمہ سیت میں کالی بیڑے ہیں اب یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے اور تو ہمیں یہ یعنی اس کا مجھے تو لگتا ہے کہ کالی بیڑوں کی تعداد زیادہ ہے محکمہ سفید کم ہے اور سفید کم ہے اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ تھرڑ کلاس عدویات اسپتالوں میں فروخت ہوتی ہیں اور کیمرے لگائیں سرکاری اسپتالوں میں بٹی صاحب یہاں پہ چار پیسے جو ہماری جیب سے صحت کی طرف جاتے بھی ہیں وہ کہاں خرچ ہوتے ہیں کوئی نہیں خرچ ہوتے کمیشن مافیا کادی صاحب دوسری انہوں نے جو سب سے خوبصورت بات کی دیکھیں بندے نا اپنے فیصلوں سے پچھانے جاتے ہیں شخصیات ہسٹری ان کے کردار سے بنتی ہے چیف جیسی صاحب نے کہا انہیں پتا تھا اس مافیا یہ جو نا بیروکریسی نوے پرسند اس نے میں نے لاغڈن کھول نہیں اس نے اس پہ بھی پیسے لینے ہیں بھئی تیری دکان اتنے بھئی تک کھولی اتنے انہوں نے کہا نہ تاجروں کو تنگ کرنا ہے اور نہ رشوت لینی ہے آپ کو پتا ہے پچھوے جنہوں میں رشوت کریٹ دس گناہ بڑھ گئے ہیں کہ جا کے انتونوں ان سے پولیس ناکو پہ ہر گریب آدمی جو بری سی موٹسیکل پہ ہوتا ہے اس کے کپڑے صاف نہیں ہوتے اس کو سیڈ بے کرتے ہیں پانچ سرو پہ لے لیتے ہیں وہ خدا کا خوف کرو دکان پانچ میں یہ باندھا ہے پانچ منٹ لیٹ ہوئی ہے اے سی اور اپنی ٹیم کے ساتھ پہنچ جاتا ہے آپ کی دکان فیل کرنے لگا ہوں وہ کہتا کہ دس ہزار رفیہ جے میں دو دو ختم اور یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا سپریم کورٹ پہ جو آج انہوں نے تنقید کیا میں مجھے اپنی سیشن دینے نے کوئی تو کسی نہ سنے ایک ساکر مسار صاحب لیتے تھے سو موٹسیک میں جسٹس گلدار صاحب کو کہہ رہا ہوں یہ فیصلہ آپ کر سکتے تھے نہیں تو انہوں نے دکان لاغن اور کھون لے کے پیسے لینے تھے ہر دکاندار سے یہ لٹے رہے ہیں ایٹی نائنٹی پرسنٹ پٹی صاحب یہ مرتضی آب آپ صاحب فرماتے ہیں ناٹ ویری پروڈ ٹو بی ایلائر ٹوڈے میں جو آج وکیل ہونے پر فخر نہیں ہے اور بادی النظر میں لگتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ نے جو ریمارکس دیئے ہیں اس پہ یہ بات کریں بیسے تو آپ کو سیاستدان ہونے بھی مفخر نہیں ہونا چاہیے ابھی ہمیں یہ تو بتا دیں یہ گنم جو چوری ہوئی آپ کے ہاں وہ کدھر گئی کیا بنا اس کا وہ اس کا بتا دیں ہمیں اور یہ جو سارے آپ کے اکاؤنٹس تھے ساتھ ہی وہ کیا کہہ رہے ہیں سعید گنی صاحب میں حیرت زیادہ ہوں پریشان ہوں کہ لوگوں کو اپنے بچوں کی شیط اور زندگی سے زیادہ نئے کپڑوں کی فکر ہے